اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نگی مخدمی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں روزہ نہ توڑنے والے ایک کس احکام اور جس میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ روزہ دار کو بھول کر خاطہ پیتہ دیکھیں تو کیا کریں میں چاہوں گا کہ جو بھی ناجدین ہمارے چینل پر نئے ہیں جو ہمارے چینل پر پہنی بار آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے سرو کرتے ہوں روزہ نہ ٹوٹنے کے ایک کس احکام میں نمبر ایک پر رکھا گیا ہے بھول کر کھایا پیا یا زمہ کیا بھول کر کھایا پیا یا جمہ کیا روزہ فاسد نہ ہوا خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نف بھول کر اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ بھول کر کھایا پیا یا جمہ کیا روزہ فاسد نہ ہوا خواب و روزہ فرض ہو یا نہ روزہ دار کو بھول کر خاتہ فیتہ دیکھیں تو کیا کریں نمبر دو کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واضح ہے یعنی کہ اگر کسی روزہ دار کو خاتے پیتے یا جمعہ یا مقتلع دیکھیں تو اس کو یاد دلانا واضح ہے ہاں روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑا جائے گی اس کے لئے روزہ رکھنا ہی دشبار ہو جائے گا اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی تنا پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لئے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا لہٰذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے بعض مسائح اکرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں ہرج نہیں مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہیں کیونکہ جوان اکثر کبھی یعنی طاقت بر ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمیور چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھا فے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قبط و زوف یعنی طاقت اور کمزوری کا لہاج ہے لہاجہ اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے مہرج نہیں اور بوڑھا کبھی یعنی طاقت بر ہو تو یاد دلانا واجب ہے نمبر تین روزہ یاد ہونے کے باب وزود بھی مکھی یا گبار یا دھوان حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ گبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے یا گلے یعنی اناج کا گبار ہو یا ہوا سے خواب اڑی یا جانوروں کے خور یا ٹاپ سے نمبر چار اسی طرح بس یا کار کا دھوان یا ان سے گبار اڑ کر حلق میں پہنچا اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا روزہ نہیں جائے گا نمبر پانچ اگر بتیس سلگ رہی ہے اور اس کا دھواناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں لوبھان یا اگر بتیس سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باب وزود موہ قریب لے جا کر اس کا دھواناک سے کھینچا تو روزہ خاصد ہو جائے گا بھری سینگی لگبائی یا تیل یا سرمہ لگایا تو روزہ نہ گیا تیل یا سرمہ کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمہ کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سینگ کے معنی کیا ہے بھری سینگی یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سراخ کیا ہوا سینگ درد کی جگہ پر رکھ کر موں کے جریے جسم کی گرمی کھیچتے نمبر ساتھ گسل کیا اور پانی کی کھنکی یعنی تھنڈک اندر محسوس ہوئی جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا نمبر آٹھ کلی کی اور پانی بلکل فیک دیا صرف کچھ تری موں میں بھاگی رہ گئی تھی تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا روزہ نہیں ٹوٹا نمبر نو دبا کوٹی اور ہلک میں اس کا مزہ محسوس ہوا روزہ نہیں ٹوٹا نمبر دس کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ خود پانی ڈالا تب بھی نہ ٹوٹا البتہ کان کا پردہ فٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے ہلک کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر گیارہ تنکے سے کان کھو جایا اور اس پر کان کا محل لگ گیا پھر وہی محل لگا ہوا تنکہ کان میں ڈالا اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو جب بھی روزہ نہ ٹوٹا نمبر بارہ دات یا موں میں خفیب یعنی معمولی چیج بے معلوم سی رہ گئی کی لواب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی روزہ نہیں ٹوٹا نمبر تیرہ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا مگر جبکی اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا نمبر چودہ تھوک یا بلگا موہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا نمبر پندرہ اسی طرح ناک میں ریٹ جمع ہو گئی سانس کے جریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا نمبر سولہ داتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا نمبر سترہ مکھی حلق میں چلی گئی روزہ نہ گیا اور کسدن یعنی جان بوچ کر نگلی تو چلا گیا نمبر اٹھارہ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے یاد آتے ہی لکمہ پھینک دیا یا پانی پی رہے تھے یاد آتے ہی مو کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا اگر موہ میں کا لکمہ یا پانی یاد آنے کے باب زود نکل گئے تو روزہ گیا سبح سادق سے پہلے ہوتے ہی یعنی سہری کا وقت ختم ہوتے ہی موہ میں سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا اور اگر نگل لیا تو جاتا رہا بیس گیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ گیبت سخت کبیرہ گناہ ہے قرآن مجید میں گیبت کرنے کی نزبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور حدیث پاک میں فرمایا گیبت جناہ سے سخت تر ہے گیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے نمبر اکیس جنابت یعنی گسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی بلکی اگرچہ سارے دن جنوب یعنی بے گسل رہا روزہ نہ گیا مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر گسل نہ کر کہ نماز قضا ہو جائے بنا و حرام ہے حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنوب ہو اس میں رحمت کے رشتے نہیں آتے اللہ رب جیسے دعا ہے مولا اپنے پیارے صدق کے طفیل میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ